موسیقی اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی گھروں میں بہت سے خوشیہ دے خیر و برکت دے اور آج کا دن بہت تھکانے والا تھا کیونکہ آج تھی ڈیپ کلینزنگ والا کام یعنی کہ گھر کی دھولائی کا کام جو کہ رمضان کی بہت زورو شورو سے ہر گھر میں تیاریاں چل لئی ہیں اور ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب رمضان سے پہلے اس طرح کی صفائیاں اور کچن کا کام مسالے پیسنا ہر طرح کا مطلب ایک رونقس ہی رہتی ہے گھر میں کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ رہتی ہر چیز کی تو اس طرح سے آج بہت تھکانے والا دن تھا روزہ بھی تھا تو میری ہل پر آئی تھی اس کے ساتھ ہم لگ گئے تھے کہ ایسے دیکھ کے طرح ساتھ آتا ہے کہ بیچاری اکیلے کرے گی تو تھک جائے گی تو اس لیے ہم نے بھی اس کے ساتھ لگ گئے اور اسی کے ساتھ ہمیں بنانا تھا ڈینر جو کی ٹینر میں ہمیں بنانا تھا کھڑا موں اور گوش اس کی ریسپی بھی آپ پر ساتھ ہمیں شیئر کرنا تھی اور اب ہم بتاتے ہیں کہ ہاف کے دھی ہمارا مٹن تھا اور سو گرام ہمارے کھڑے موں تھے اس میں یہ گرم مسالہ تھا تیز پتہ تھا دو لونگ تھی ایک بڑی لچی تھی دو چھوٹی لچی تھی اسٹارنیز تھا اور دو میڈیم سائز کی پیاس تھی جو ہمیں کٹ کے رکھی تھی بگھارنے کے لئے اور تھوڑے سے مسالے تھے جو اس میں لگیں گے اور ادرک لسن کا پیس تھا جو وہ بھی ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم بتاتے چلیں گے جتا پونٹٹی میں ڈالیں گے اس حساب سے آپ کو بتاتے چلیں چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بناتے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں یہ جتنے ایزی دیکھنے میں بھی لگتا ہے اتنا کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور کوئی کسے بننے والی ریسپی ہے اور ہم نے کوکر میں ڈالا ہے دو چمچ مسٹرڈ آئل یعنی کڑوہ تیل کیونکہ مٹن ہو یا سبزی ہو جو ہے آپ مسٹرڈ آئل میں بنایئے اس کا ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ ہم ڈال دیں گے اس میں کھڑے مسالے تیز پتہ ہے لونگ ہے بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی ہے اور چھوٹی سا ٹکڑا ڈالچینی کا ہے یہ ہم نے سو گرہ میرا کھڑا مونک تھا اور ہاف کے جی مٹن تھا اس حساب سے اگر آپ کی کوئنٹیٹی زیادہ ہے گوشت کی تو آپ اسی طرح سے ریشیو بڑھاتے جائیے گا اور اب ہم پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے یعنی گولڈن براؤن کر لیں گے اور جب پیاز میری گولڈن براؤن ہو جائے گی تب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ تاکہ اس کو بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اپنا گوشت اس کو بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے دیکھیں اب ہماری پیاز جو ہے وہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اور اب یہ ہم ڈالیں گے دو چمچ بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اور جب بھی اس طرح کا بنائیں گوشت کے ساتھ آپ کچھ بنائیں جیسے آپ کو ڈال ڈالنا یا سبزی ڈالنا تو پہلے مسالہ تھوڑا سا بھون لیچے کیونکہ بھوننے کے بعد اس کا جو ہے گوشت میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ فل اور ایک ہاف جو ہے حلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے لال مرچ پاوڈر اور ہاف ٹیب سپون ڈالا ہم نے کشمیری لال مرچ صرف ہم کلر کے لیے کشمیری لال مرچ ڈالتے ہیں اور نمک ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے یعنی ایک منٹ تک کہ اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور جب بھون لیں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت اور گوشت ڈال کر کے اس کو بھی آپ اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہم بھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی بھون جائے اور جو گوشت وہ بھی اچھے سے بھون جائے اس لئے تھوڑا سا پانی ڈالیے گا بس ایک چائے کی کب جتنا ہوتا ہے اتنا پانی ڈالیے گا اس سے یہ ہوگا کہ جب ہمارا مسالہ اور گوشت بھوننا ہوگا تو اچھا سا فلیور دال ہو یا سبزی ہو تو بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے تو اب ہم اچھی طرح اس کو بھون لیں گے اب دیکھیں اس کو ہم نے کم سے کم پانچ نٹ بھوننا تھا اس کو بھوننے کے بعد دیکھیں اچھا سا بھون گیا ہے اور اب اس کو ہم کر دیں گے سائیڈ میں اس طرح سے ہم نے کر دیا تھا سائیڈ میں اور اب ہم نے ایک پین میں جو ہمارا کھڑا موگ تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے یعنی ہم کو روز کرنا ہے گولڈن براؤن ہمیں کرنا ہے اس کو کیونکہ اس طرح سے ڈالیے گا تو اس میں بہت سوندھاپن رہتا ہے اس کو اچھے سے ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس میں ہم صرف ایک چائے کا چمچ اتنا تیل ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ بلکل اتنا تیل ڈالیں گے اور ہم تو رمضان کے ٹائم میں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم بھون کے ایک دو بار کا ایسٹرہ بھون کے رکھ لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں جیسے ہمیں بنانا ہے تو ہم نے گوشت بگھا رہا ہے اور بس یہ بھونہ رہتا ہے فورن ایٹ کیا اور بن گیا تو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور انشاءاللہ بنا کے دیکھئے گا اور بہت اچھا اور ٹیسٹ ہی بہت لگتا ہے تو اس کو اچھے طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے اور پھر اس کو اس میں گوشت میں ہم ایٹ کر کے پھر سے تھوڑی دیر ہم بھونیں گے دیکھیں اچھے سے یہ بھون گیا ہے ہم نے اس کو کم سے کم دو تین منٹ بھوننا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کو گوشت میں ڈال کے پھر سے بھونیں گے اور بھون کر کے پھر ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ہم اتنے ہی ایٹ کریں گے جتنا جو ہے ہمیں دال میں دال جتنی ہمیں پتلی رکھنا ہے کیونکہ پانی اوپر سے ڈالنے میں جو ہے اس کا ٹیسٹ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا نہیں آتا ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے جب کچھا پانی ہم اوپر سے ڈالیں گے تو ہم نے اس میں آپ اپنی کوئنٹیٹی کے حساب سے ڈالیے گا پانی ہمیں جتنا ڈال اپنی پتلی رکھنا تھی ہم نے اس حساب سے ڈالا ہے تو اس میں اچھی طرح سے ہم نے بھون گیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایٹ کیا اور اس کو ہم کم سے کم چار سیٹی لگائیں گے کم سے کم دس نٹ رکھیں گے میڈیم آج میں اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ یہ ہوئی ہے یا نہیں دیکھیں ہماری دس نٹ ہو چکی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں تال بھی کھوک ہو چکی تھی اور جو گوشت تھا وہ بھی کھوک ہو گیا تھا تو اس کے لیے ہمیں اس کو متانی سے گھوٹنا تھا اس لیے ہم جو روگن ہیں وہ اس میں مکس ہو جائے گا اس لیے ہم نے یہ سارا اپنا جو آئل اوپر آیا تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے تاکہ ہمیں جو ہے گھوٹنے میں جو ہمارا روگن ختم نہ ہو جائے گا تو وہ دکت نہیں آئے گی اب ہم نے اس کو نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اس میں ہم متانی یا دل گھوٹنی اب آپ کی طرف کیا کہا جاتا ہے یہ نہیں پتا ہمیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے اور گھوٹنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے تاکہ دال اور گھوٹن جو ہے اچھی طرح آپس میں مل جائیں کھڑا کھڑا جو موں ہوتا ہے وہ نہ رہے اس طرح سے اور پانی ہمیں بس اتنے ہی رکھنا تک اور اب اس میں ہم ڈالیں گے اوپر سے مسالے اور ہماری چی کو بھی کچن میں ہی رہتی ہیں زیادہ تر جب ہم کھانا پکاتے ہیں وہ بھی بار بار آتی جاتی رہتی ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں گرم مسالے یہ ایک چمچ ہمارا زیرہ پاؤڈر ہے جو گھنا ہوا پساوہ زیرہ پاؤڈر ہے دو چمچ میرا جو ہے چاٹ مسالہ ہے اور ایک چمچ ہمارا جو ہے گرم مسالہ ہے اور چاٹ مسالہ تو آپ ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس کے ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھڑے موں میں اور یہ چار پانچ ہماری ہری مرچے تھی جو ہم نے کاٹ لی تھی اور تھوڑی سے ہم نے روک لی تھی سرف کرنے کے لیے اور یہ سویا تھا جو ڈل انگلیش میں کہتے ہیں جس کو وہ ہم نے کاٹ لیا تھا اس کو بھی ڈال دیا اور اب اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر ہم اس کو اور بوائل ایک بوائل آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کریے گا اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت ویلکم اور دیکھیں ہم نے ایک بوائل آ گیا تھا اب ہم اس کو سرف کریں گے کیونکہ کھانے کا بلکل ٹائم ہو رہا تھا اور سب کھانے کے لیے بیٹھے تھے آپ بھی آئیے اور ہمارے ساتھ انجوائے کریے کھانا اور یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل تیار تھا ہمارا کڑا مونگوش جو کہ دیکھنے میں جتا اچھا لگ رہا تھا کھانے میں اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی تھا اور بہت ہی کم مسالوں کا بنا ہوا کیونکہ ہم وہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہوتی ہے اور بہت جلدی پکنے والی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے کیونکہ جو نئے نئے کھانا پکانے والے ہوں بہت آسانی سے ہماری ریسپی کو دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے بلکل تیار تھی اور آئیے آپ لوگ بھی انجوائے کریے اس کو اور روزے کا ٹائم ہو رہا تھا افتاری بھی ہمیں بنانی تھی شب ورات تھی شب ورات کی بہت بہت مبارک اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں بہت سی خوشیاں دے بہت سی خیر و برکت ہو اور بلکل روزے کا ٹائم ہو رہا تھا یہ اس طرح سے ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شب ورات کا روزے کی افتاری آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اور بہت ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ